بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجت کی نماز کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز تحجت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا عمل محبوب عمل ساری زندگی رہا ایک مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر نماز تحجت قضا کی اس ڈر سے کہ میری امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے بہت اونچی نماز ہے اس وقت ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں سہری کے وقت اٹھنا تو لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں وہی لوگ اٹھتے ہیں جو تحجت کی نماز کے پابند ہیں بڑی ہمت والے ہیں بڑے خوشنصیب ہیں اور رمضان المبارک میں تو اتنی مشکت نہیں ہوتی اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مبارک وقت کے اندر تحجت کی نماز کی اہمیت اس کی فضیلت وہ تو سب جانتے ہی ہیں کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں علماء سے بھی سنتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے بھی بتایا کہ یہ بہت ہی مبارک بہت ہی عظمت والی بڑی شان والی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی مقام رکھنے والی نماز ہے کیونکہ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے صبح کے وقت بڑی غفلت کی نیند آتی ہے اس وقت یہ قربانی دینا نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آکے کھڑے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے لیکن رمضان المبارک میں آسان ہے اس لیے کوشش یہ کریں رمضان المبارک میں کسی دن بھی تحجد کی نماز کا ذہنہ ہو اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ اور آسان اتنا کہ بے اختیار آدمی کے زبان سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے کوئی بات بھی دیکھو تو فوراً بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے یہی اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے اللہ کا صرف اللہ نہیں کہنا بلکہ اللہ اکبر سو مرتبہ کہنا ہے اور اس کے اول آخر آپ تین دفعہ درود پڑھ لیں پانچ دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں جتنی آپ کی توفیق ہے اور ایک سو مرتبہ اس طرح اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اس لیے باقی اوقات میں ہم اللہ کی چوکٹ کو کھٹ کھٹاتے ہیں اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور تحجد کے وقت خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہمارے دروازوں پہ خود دستک دیتے ہیں اس کی رحمت دستک دیتی ہے اے بندے تو کسی حال میں بھی پریشان ہے آج مجھ سے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے میں تیری پریشانی کو دور کر دوں آج تو اولاد کے متعلق دعا مانگے کہ میری اولاد کو نیک سالے فرما بردار بنا دے میں تیری اولاد کو نیک سالے اور فرما بردار بنا دوں گا تو اگر بے اولاد ہے مجھ سے نرینا اولاد مانگے میں تجھے عطا کر دوں گا تو اگر بیمار ہے صحت اور آفیت کے لیے مجھ سے دعا مانگے میں تجھے صحت عطا کر دوں گا تو میرے محبوب کی ساری امت کے لیے اس کی بلائی کے لیے اگر دعا مانگے میں ساری امت کو ہدایت عطا کر دوں گا میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مجھ سے مانگ لو آخرت کی نعمتیں مانگ لو دنیا کی خوبیاں اور بلائیاں مانگ لو جو مانگ سکتے ہو مانگو ہمیں تو یہی گلا ہوتا ہے یہی شکوا ہوتا ہے کہ ہمارا دامن چھوٹا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے کہو یا اللہ یقیناً میرا دامن چھوٹا ہے میں بہت کمزور ہوں بہت عاجز ہوں لیکن تیری عطا بہت بڑی ہے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تیرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جس طرح سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کر آدمی نکال لے سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ جاتا ہے اتنی بھی تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی ساری دنیا اپنی مرضی کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق تجھ سے مانگ لے تیرے خزانے پھر بھی بھرے ہوئے ہیں اس طرح فراخ دلی سے اللہ سے مانگو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ تو مجھے تھوڑا دے دے بلکہ ساری امت کے لیے مانگو ساری مخلوق کے لیے مانگو ہدایت کی دعائیں مانگو بلائی کی دعائیں مانگو اللہ پہلے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے بعد میں دوسروں کو عطا کریں گے یہ بہت ہی مبارک وقت ہے اور آسان سا وظیفہ اللہ کا ذاتی نام سو مرتبہ جب پڑھ کے آپ مانگیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اللہ تمہاری اس دعا کو اس بکار کو سنیں گے اور اللہ تمہیں وہ انعامات ایسے عطا کریں گے جس طرح موصلہ دار بارش برس جاتی ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں ساری کی ساری یہ وظیفہ اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں تمام کلمہ پڑھنے والے مردوں یا عورتیں سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا ہمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ